اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کا امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں پھر سے بنا رہی ہوں آلو کی مزیدار سی کڑاہی میتھرڈ اس کا وہی ہے جو کہ چکن کڑاہی کا ہوتا ہے اور جب کچھ بھی نہ ملے پکانے کے لیے گرمیوں میں جیسے کہ ہوتا ہے کہ بہت سوچ بچار کے بعد یہ بھی پکایا ہوا ہے وہ بھی پکایا ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں ملتا تو میں بنا لیتی ہوں آلو کی کڑاہی بہت مزیدار بچوں کو سپیشلی بہت پسند ہوتی ہے تو اس کا میتھرڈ میں نے پہلے آپ کو شیئر کیا ہوا ہے لیکن میرے بہت نیو جو یوٹیوب میمبرز ہیں فرنڈز ہیں بھائی بہن ہیں ان کے لیے میں نے جو ہے وہ آج دوبارہ سے چکن کڑاہی کی بجائے آلو کڑاہی بنائی ہے اور اس کا میتھرڈ بلکل ویسا ہی ہے جیسے کہ چکن کڑاہی کا ہوتا ہے تو یہاں پر میری جو آلو کڑاہی ہے وہ بلکل رڈی ہو چکی ہے آج آلو جو تھے وہ سائز میں تھوڑے بڑے تھے اس لیے میں نے اس میں ڈال دیا تھا تھوڑا پانی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور مسالے وہی ہیں دیکھیں گریویز کی کتنی زبردستی بن گئی ہے اور اب اس کے اوپر میں گارنش کروں گی ہری مرچوں کی جو کہ میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو آپ چپاتی کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ابلے ہوئے چابلوں کے ساتھ بھی بہت اچھی لگے گی اور صبح بچہ ہوا سالن جو ہے وہ پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی مزہ دے گا تو ہماری یہ جو آلو کڑاہی ہے وہ بلکل رڈی ہو چکی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں جب کچھ نہ ملے پکانے کو سبزیوں سے آپ تنگ آ جائیں گوش سے آپ تنگ آ جائیں تو پھر آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں اور بہت ہی مزہ دار بنے گی بہت ہی پیارا ذائقہ مزہ دار ذائقہ یمی سف لیور آئے گا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو پھر ملوں گی کسی اور نئی زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ